بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم واجونتیس جلائی بروز جمرات ہم بات کریں گے تین اہم اشیس کے حوالے سے شہباز سطلہ قتل کیس کی مختصر تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے ل اے سولہ باغ تھری میں جو چار پولنگ سٹیشنز پر ابھی پولنگ رہتی تھی پاکستان تحریک انصاف نے تیر کو پچھاڑ دیا ہے اور تیر کو مروڑ کے توڑ دیا ہے بڑی اہم تفصیلات ہیں جب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے بعد اتنی بطرین شکست کے بعد بلاول زرداری افسندھ بچانے کے چیکر میں ہیں اور اب وہ مریم نواز کی طرح دھمکیاں دینے لگ گئے ہیں کہ الیکشن دوہزار تئیس سے پہلے ہی الیکشن ہو جائیں گے اور الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں بلاول زرداری نے بڑی دلچسپ ڈیٹیلز ہیں جب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ساتھ ہم بات کریں گے احسن اقبال کے حوالے سے کل اسلامباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال کی کلاس لگائی تھی اور آج جب وہ تحریری فیصلہ سامنے آیا تو اس میں بھی احسن اقبال کی جو کلاس ہے اس کو اس فیصلے میں بھی درج کیا گیا ہے وہ بھی بڑی اہم تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور نو لیگ نے بیرون ملک پاکستان اور کشمیر میں احتجاج کا اعلان کیا اور آج بڑی دھوہ دار پریس کانفرنس ہوئی ہے اسلام آباد میں اور اس میں شاید خاکان آباسی تھے سابق وزیراعظم ازاد کشمیر بھی تھے اور باقی احسن اقبال اور باقی قائدین بھی تھے جنہوں نے وہاں بیٹھ کر دھمکیاں لگائی ہیں اس کی مختصر تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں شہباز تطلہ قتل کے جو کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے اور ان کے خلاف اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تھے شہباز تطلہ ان کو قتل کیا گیا تھا ان کی لاش کو تہذاب میں محلول کر کے بہا دیا گیا تھا اور یہ اور کوئی نہیں تھا بلکہ سٹنگ سس پی تھا مفخر عدیل پنجاب پولیس کا یہ دونوں دوست تھے اور پھر دوستی کے بعد ان کے حالات اور معاملات خراب ہوئے ان کے حوالے سے کافی زیادہ شکایات تھی انہوں نے کوئی سی ایس ایس کے نام پر اکائیڈمی بنائی ہوئی تھی اور وہاں بھی یہ فی میلز کو بلیک میل کرنے میں ملوث تھے اور پھر آپس میں ان کی لڑائی ہوئی جو بھی معاملہ تھا ایس ایس پی مفخر عدیل نے بے دردی سے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد لاش کو بہا دیا پولیس نے جب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر آیا پولیس نے ایس ایس پی مفخر عدیل کو پہلے خود اس سارے معاملے میں فسلیٹیٹ کیا گلگت بلتستان تک وہ پولیس کی گاڑیوں میں سفر کرتا رہا بل آخر جب یہ معاملہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر اٹھایا گیا تو ایس ایس پی مفخر عدیل گرفتار ہوا اور گرفتار ہونے کے بعد پھر جو ڈی این اے ریپورٹ ہے جو سیوریج تھی ان کے گھر کی ایس ایس پی مفخر عدیل کے گھر کی وہاں سے ایک ٹکڑا ملا کپڑے کا جس پر شہباز تطلہ کا ڈی این اے مل گیا اور پھر وہ ڈی این اے میچ کر گیا اور بڑی پھر یہ کریمنل لاؤ میں ہمارا circumstantial evidence کا ایک بڑا اہم کیس ہے اور additional session judge نعیم صاحب ہیں ان کی عدالت میں اس کیس پر سمات ہو رہی ہے آج بھی سمات ہوئی ہے پندرہ گواہان پر جو evidence ہے statement اور جرہ وہ complete ہو چکی ہے آج تین گواہان پر جرہ complete ہوئی ہے اور مزید جو گواہان رہ گئے ہیں اب یہ final stage پر ہے یہ کیس اور عدالت دو دو تین تین دن کی تاریخوں میں اس کیس کو wind up کر رہی ہے اب 31 جولائی کے لیے مزید گواہان کو عدالت نے طلب کر لیا آج 29 جولائی تھی آج تین گواہوں پر جرہ ہوئی ہے اور پرسوں کے لیے مزید گواہوں کو طلب کر لیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگست کے مہینے میں اگر اگست کا مہینہ چھوٹیاں نہ ہوئی تو اگست کے مہینے میں نہیں تو سپٹمبر میں یہ کیس منتقی انجام تک پہنچ جائے گا اور ss p مفخر عدیل کو سزا موت ہوگی اور اب تک کی جو کیس کی situation ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے شہباز تطلا کیونکہ وہ assistant advocate journal تھا تو بڑے سینئر وکلا اس کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں اور جیسے وہ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ss p مفخر عدیل کو سزا ہوگی دوسری طرف معاملہ ہے ایسن اقبال کا جن کو لیگی ارستو کہا جاتا ہے ایسن اقبال اور باقی درخواست گزارتے انہوں نے درخواستیں دائر کی تھی اور وہ بیسکلی درخواستیں تھیں جو ordinance کا ایک نظام ہے وہ جو صدر پاکستان کی طرف سے ordinance جاری کیا جاتا ہے اس کے خلاف یہ درخواستیں فائل کی گئی تھی اور اتر منلہ صاحب کی عدالت میں اس کے اوپر سمات ہوئی جسٹس آمر فاروق صاحبی میں موجود تھے دو رکنی بینچ تھا اور وہاں پر جو معاملہ ہے کہ ordinance کب جاری کیا جاتا ہے اور کیا یہ جو اتنے زیادہ ordinance جاری ہو رہے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے کیا یہ درست ہیں یا غلط ہیں صدر پاکستان جو کچھ کہا رہے ہیں اس میں اٹرنی جنرل صاحب بھی تھے انہوں نے بھی اس بات میں جو اپنی رائے دی اور انہوں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان سے میری تفصیل ان اس معاملے پر گفتگو ہوئی ہے اور ہم اب ordinance کا ہمارے پاس کیونکہ کوئی option نہیں ہے اپوزیشن بلیک میل کرتی ہے اس وجہ سے ہمیں ordinance لانا پڑتا ہے معاملات کو چلانے کے لیے لیکن عدالت نے کہا کچھ بھی ہو ordinance کے لیے ایک condition ہے اور اس condition کے بغیر آپ ordinance جاری نہیں کر سکتے اور جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اپنے order میں یہ لکھا ہے کہ صدارتی ordinance جاری کرنے کے حوالے سے ordinance اس صورت میں جاری کیا جاتا ہے جب فوری طور پر کو حکم نافذ کرنا اور پارلیمنٹ کا سیشن نہ ہو رہا ہو لیکن معمول میں کس بھی مسئلہ پر صدر کو ordinance جاری کرنے کے بجائے پارلیمنٹ کا سیشن بلانا چاہیے ایچی سی جیسے معاملات پر پارلیمنٹ کا سیشن بلانے میں کیا مزائقہ ہے وفا کا یہ کیس ہی نہیں کہ چیئرمن ایچی سی قابلیت نہیں رکھتے عدالت نے سماعت کے دوران ریمارکس میں یہ بھی کہا اور اپنے order میں بھی عدالت نے یہ لکھا کہ حکومت کو قانون چیئرمن ایچی سی کی قابلیت نہ انہوں نے پر ہٹانے کا اختیار دیتا ہے اس کیس میں حکومت نے اپنا وہ اختیار استعمال ہی نہیں کیا ہم یہی سمجھیں گے کہ حکومت کو چیئرمن ایچی سی کی اہلیت اور قابلیت پر کوئی بھی شک نہیں ہے اور اٹارنی جنرل نے پھر کہا کہ ہم نے عدالت نے لکھا کہ اٹارنی جنرل نے وزیراعظم سے ڈسکیشن کا بتایا اور کہا کہ اب آرڈینس کے حوالے سے محتاط رہا جائے گا اتر منیلہ صاحب نے order میں یہ بھی لکھا کہ آئین کا آرٹیکل ایٹی نائن یہ بتاتا ہے کہ صدارتی آرڈینس کی صورت میں جاری ہو سکتا ہے کیونکہ درہاز گزاروں میں احسن اقبال بھی تھا اور احسن اقبال موجود تھا عدالت نے کہا کہ روستوں پر بلائے گیا احسن اقبال جو کہ سابق حکمران جماعت کے سینئر لیڈر ہیں جب ان کو بلائے گیا تو عدالت نے ان سے بھی استفسار کیا کہ آپ کی حکومت میں بھی تو آرڈینس جاری ہوتے تھے جس پر جو احسن اقبال ہیں ہنجی ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں یہ جملہ تو عدالت کے اس میں آ گیا جو عدالت کی کاروائی میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کیونکہ یہ بڑے اپنے آپ کو عرستو سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ بڑے فلوسفر سمجھتے ہیں اور یہ عدالت میں بیٹھے پھر روستوں پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آج تو اتر من اللہ صاحب بڑے جوبن پر ہیں تو میں کیوں نہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کی کلاس اور لگوا دوں اور معاملہ میں گرم کروں تو اس پر اتر من اللہ صاحب نے بڑا ہی کوئی رسپونس دیتے ہوئے سوال کیا کہ آپ کی حکومت میں بھی تو بنتے رہے آپ وزیر داخلہ رہے ہیں جس پر احسن اقبال نے کہاں جی ہم سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں تو اب ان کو شرم آنی چاہیے کہ جو معاملہ خود کرتے رہے ہیں اب اس معاملے پر یہ اتراز اٹھا رہے ہیں اور احسن اقبال ان کے پاس تو بولنے کو کچھ بچہ ہی نہیں کہ وہ تو آئیتیں وار کرنے کے لیے تحریک انصاف کی حکومت پر لیکن چیف جسٹر ستر من اللہ صاحب نے ان پر جب الٹا وار کیا تو احسن اقبال بکی بلی بن گئے اور پیچھے ہٹ گئے اور پھر ان نے کہاں جی ہم سے بھی غلطیاں ہوتی رہی ہیں تو یہ غلطیاں اس لیے ہوتی رہی ہیں آپ کے دور میں تو فرینڈلی اپوزیشن تھی آپ تو مل کے کھاتے پیتے رہیں اب جو عمران خان کو اپوزیشن ملی ہے وہ بلیک میلر اپوزیشن ہے جس اپوزیشن کا لیڈر خود تین ریفرینسز میں الگ ملزم ہے دشتگردی کے مقدمات میں سانے موڈلڈ آن کیس میں الگ وہ ملزم ہے تو وہ کیسے ان سارے معاملات پر عمران خان کا ساتھ دے سکتا ہے جب بھی کوئی بل لائے جاتا ہے یہ بلیک میل کرتے ہیں اور یہ سارے معاملے پر عمران خان سے اپنے این آر او مانگتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں دوسری طرف بلاول زرداری کو جو بڑا جھٹکہ ملا ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار پہلے بھی کامیاب تھے کم ووٹوں کا مرجن تھا اور آج پاکستان پروس پارٹی کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس سارے معاملے میں الیکشن جیت کر دکھائیں گے اور یہ کہا کہ جیالو آگے بڑھو اور ہم نے الیکشن جیتنا ہے آج چار پولنگ سٹیشن پر ہم الیکشن جیتیں گے الیکشن کیا جیتنا تھا ان کا تو الیکشن سیرسی وہ الیکشن ہار گئے اور جو چاروں پولنگ سٹیشن پر تھے اس میں سردار میر اکبر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے چھے سو پینسٹ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ پیپلس پارٹی کے سردار کمرو زمان پانسو اٹس ووٹ حاصل کر سکے اور وہ الیکشن ہار گئے ٹوٹل اب ووٹ ہو گئے تئیس ہزار اکسو پینسٹ ووٹ لے کر جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں نتائج ہیں تحریک انصاف کے امیدوار کے تئیس ہزار اکسو پینسٹ ووٹ ہیں جبکہ پاکستان پرپلس پارٹی کے سردار کمرو زمان کے بائیس ہزار آٹھ سو اٹھالیس ووٹ حاصل کی ہیں تین سو سترہ ووٹوں کی برتری حاصل ہو چکی ہے ابھی صرف جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے ووٹوں کی گنتی وہ بھی آگے آ جائے گی اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اب حکومت پاکستان تحریک انصاف کی بننے والی ہے اور یہ بات سرکاری ملازمین بھی جانتے ہیں تو وہ سرکاری ملازمین بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہی ووٹ دیں گے کیونکہ بھٹو تو اب چلا گیا بلاول زرداری کے حوالے سے بلاول زرداری نے جب یہ ہار تسلیم کی اور بلاول زرداری کو جب یہ پیغام ملا کہ پاکستان تحریک انصاف تو پہلے پچیس پہلے سیٹر تھی چھبیس آج ایک اور سیٹر جیت گئے ہیں اور آپ تو ہار گئے ہیں اس پر بلاول زرداری نے کہا کارکنان جلدی سے اگلے الیکشن کی تیاری کریں اب اگلے الیکشن کی تیاری سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اب ہم پانچ سال پورے نہیں کرنے دیں گے اب ان کو تکلیف کیسے ہوئی ہے وہ تکلیف جو مریم نواز کو تھی اب وہ بلاول زرداری کو شروع ہو گئی ہے کیونکہ وزیراعظم عمران خان نے خیبر پختونخواہ پنجاب بلوچستان اس کے بعد اب آخری حدف جو فتح کرنا ہے وہ ہے سندھ جو ریاست پاکستان کے لئے فتح کرنا ہے کیونکہ اس وقت سندھ میں ریاست مخالف جو لوگ ہیں وہ سندھ کے لوگوں کا خون چوسنے میں مصروف ہیں اور سندھ کو توڑنے میں مصروف ہیں اور سندھ کے حوالے سے وہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں تو عمران خان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں سوائے اس کے کہ اب سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو لے کر جائے اور اپنا پیغام لے کر جائے جب عمران خان نے سابق جو سردار عرباب رحیم ہے سابق جو وہاں کے سینئر احنماء ہیں ان کو مشیر سندھ بنایا تو اب ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی پھر پیر پگاڑا بھی ہیں پھر باقی جو لوگ ہیں اور پہلے لڑکانہ میں گیارہ جو جماعتیں سندھ کی وہ پہلے پاکستان پیپس پارٹی کے خلاف اتحاد بنا چکی ہیں تو اب بلاول زرداری کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے اور اس ہار کی وجہ سے اب وہ بھی مریم نواز کی طرح عجیب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ اب الیکشن ہوگا وقت سے پہلے ہوگا اور الیکشن کی تیاری کریں اور الیکشن جو ہے اب ہم جیتیں گے دوسری طرف نون لیگ نے آج جو انانونسمنٹ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس الیکشن کو ازاد کشمیر کے الیکشن کو مسترد کرتے ہیں اور ہم کشمیر میں بھی پاکستان میں بھی اور بیرونے ملک بھی احتجاج کریں گے پتہ نہیں بیرونے ملک کون سے احتجاج کریں گے پاکستانی ہمارے وہاں پر موجود ہیں اور جو باہر یہ بیرونے ملک احتجاج کریں گے تو ان کا اچھا علاج ہوگا احتجاج یہ یہاں پر بھی نہیں کر سکتے ایک لیڈر ان کی کرنٹینہ کا بانہ کر کے ویسے روپوش ہو گئی ہے اور دوسرا لیڈر ان کا ویسے مفامت کی سیاست اس کو ایک کی ٹینشن ہے کہ جو میں نے چورایا ہے کیونکہ میرا پاکستان میں ہے بس وہ بچ جائے مجھے کوئی چھڑے نہیں مجھے جیل نہ جانا پڑے میری پروپرٹی میری جہداد کوئی نہ ہوتے آئے ملک کا جو ہوتا ہے ہو جائے وہ یہ چاہتا ہے اور انشاءاللہ نہ بیرونے ملک والوں کی جہداد میں بچیں گی نہ اندرونے ملک جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے جہداد میں بنائی ہیں نہ وہ بچیں گی اور انشاءاللہ جو پاکستانیوں کا حق ہے وہ پاکستانیوں کو ملے گا اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت